دوستو کچھ دنوں پہلے ہی پاکستان کے ایک شخص نے امام میندی ہونے کا دعویٰ کیا ہے کلین شیف اور غیر اسلامی حلیہ کا یہ شخص کون ہے کیا واقعی یہ شخص امام میندی ہے تو دوستو اس شخص کا نام محمد قاسم بن عبدالکریم ہے یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے سچے ہواب آتے ہیں اللہ مجھے مستقبل میں ہونے والے واقعات سے اگائی دیتا ہے دوستو یہ شخص ایک کرسے سے اپنے ہواب لوگوں سے شیر کرتا آ رہا ہے اگر آپ اس شخص کے حلیہ پر گور کریں تو اس کا حلیہ بلکل غیر اسلامی اور غیر شریح ہے اگر آپ اس کی گفتگو سنیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی باتیں سکرپٹڈ ہیں اور اس کے برقس اسلامی رویات کو دیکھا جائے تو حدیث میں واضح بتا دیا گیا ہے کہ حضرت امام میندی الاسلام نہ صرف صداد کے گرانے سے ہوں گے بلکہ ان کا نام احمد یا محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا جبکہ کئی اسلامی کتب میں بھی آیا ہے کہ امام میندی الاسلام کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا حضرت سلمان بن عیسیٰ سے مروی ہے کہ بورے تبریہ سے امام میندی الاسلام کے ذریعے تبوت سکینہ ظاہر ہوگا یہاں تاکہ بیت المقدس میں آپ کے سامنے اٹھاک کا رکھ دیا جائے گا جب یہودی تبوت سکینہ کو دیکھیں گے تو چند لوگوں کے سوا تمام لوگ اسلام قبول کر لیں گے